آپ لوگ کبھی بھی اپنی بیماری کے لیے جو میڈیکل سٹور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز نہیں ہوتے ان کے پاس کبھی بھی نہ جائیں کیونکہ ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک مریض آئی ہے جو مطلب سکسٹی یا پھر سکسٹی فائیوز اولڈ ہوگی اور اس کو جو ہے بار بار چھوٹے پشاپ کا انفیکشن ہوتا تھا وہ کیا کرتی تھی جب اس کو پیٹ میں مرور پرتے تھے تو درد کا ٹیگہ اس کو میڈیکل سٹور والا اکثر لگا دیتا تھا اور ساتھ میں کچھ اپنی طرف سے کبھی ایک انٹیبائیٹک دے دی کبھی دوسری انٹیبائیٹک دے دی تو اس کا نقصان یہ ہوا ایک تو درد کے ٹیگے لگانے سے اس کا جو گردے تھے وہ کیڈنی فیلیر کی طرف چلے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو انٹیبائیٹک تھیں ابھی ہم نے اس کی جو کلچر انڈ سنسٹیوٹی جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جرسیم ہے جو پشاپ کے انفیکشن کر رہا ہے وہ کن کن انٹیبائیٹک جو ہے ان کو یوز کر کے اس کو مارا جا سکتا ہے تو جو ہم نے ریزلٹ دیکھے اس میں یہ تھا کہ کوئی دو تین انٹیبائیٹک ایسی تھیں جو اس کے اوپر کام کر سکتی تھیں اور مسئلہ یہ تھا کہ جو اس کو درد کے ٹیکے لگتے رہے اس کی وجہ سے ہم اس کو اب وہ انٹیبائیٹک بھی نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ وہ کیڈنی جن کا کیڈنی ڈسفنکشن ہوا ہوتا ہے ان لوگوں میں وہ انٹیبائیٹک ہم نہیں دے سکتے تو یہ پھر کام ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا دوسرا لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ جب جیسی اس کا کیڈنی فنکشن بہتر ہوا اور ساتھ بھی ہم نے انٹیبائیٹک جو تھیں وہ ڈیفرنٹ انٹیبائیٹک چلائیں اور جیسی کیڈنی فنکشن بہتر ہوا تو جو آرگنیزم جس انٹیبائیٹک کے اگینسٹ جو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سسپٹیبل تھا تو وہ انٹیبائیٹک ہم نے پھر سٹارٹ کر لی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی میڈیکل سٹار والے کے پاس جا کے دھت کے ٹیکے اور اس کی طرف سے پرسکرائب کی ہوئی انٹیبائیٹکس نہ لیں